اپوزیشن فل تیار اپوزیشن کی اے پی سی نونڈی کا مشرقہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب مریم نواز بھی شرکت کریں گی مریم نواز میاں شہباز شریف اور دیگر آنماؤں سے ملاقاتیں کریں گی اے پی سی کی شاہکار فرد مسکرین پر آنے سے پہلے ہی اتر گئی حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں موہبن خصوصی فردوس آشک ایوان کی اے پی سی پر تنقید کہتی ہیں اے پی سی کاٹ کی ہنڈیا ہے بیچ چراہے پھوٹے گی شہباز شریف نے شریف فیمری میں اختلافات کی تردید کر دی کہتے ہیں خاندار میں تقسیم کی بات تیس سال سے ہو رہی ہے نواز شریف کے حوصلے برند ہیں تکلیف کی بات ہے کہ تین بار کا وزیر آزم جیل میں اے پی سی کریں یا تحریک چلا ہے نرو نہیں ملے گا تحریک انصاف کے پاریمانی پارٹی جراس میں کپتان کا اعلان کہتے ہیں اپوزیشن احتجاج کا شوق پورا کرے کوئی پرواہ نہیں سب کو معلوم ہے کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا نرو کے لیے پراہ راست افروچ نہیں کیا گیا عمران خان کا انکشاف ملکی سیاست میں نرو کی گھونجی عمران خان کہتے ہیں خدشہ تھا ترک صدر شریف فیملی کے لیے سفارش کریں گے تاہم ملاقات میں انہوں نے نواز شریف سے متعلق بات نہیں کی اطلاع ہے شریف خاندان کے بچوں میں سے کسی نے عرب ملک سے رابطہ کیا عرب ملک کے سربراہ نے اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اس سیلیکٹڈ وزیر آزم نے آج ملک کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کاروبار چل رہے ہیں ملک کی ترقی رک چکی ہے عوام کے لیے کھڑا ہونے کے جرم میں ان کے لیے ان کا حق حکمرانی کا علم بلند کرنے کے جرم میں ایک تین دفعہ کا وزیر آزم آج قید کی سزا بھگت رہا ہے سیلیکٹ وزیر آزم کے دور میں ملک کی ترقی رک چکی مہنگائی سے عوام پس رہے ہیں تین بار کا وزیر آزم عوام کے لیے قید کی سزا بھگت رہا ہے سیاست میں نہ ہونے پر بھی ہاؤز ارسٹ اور سات سالہ جلاوطنی کی سزائیں بھگت چکی ہوں مریم نواز کا ویڈیو پیغام ایک واضح پیغام ہے ہر ادارہ کی طرف سے اس ملک میں حکومت کی طرف سے یا پی ٹی آئی جوائن کرو یا جیل جائے یہ پیغام آج ری اٹریٹ ہوا ہے آج کا فیصلہ میں لو ان جسٹس منسٹری کو تو ریلیف ملا لیکن باقی صاحب کچھ سزا ملا اور فرق کیا ہے کہ باقی صاحب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں اور صاحب کا لاؤ ان جسٹس جو ہے وزیر وہ پی ٹی آئی میں ہیں اگر جنرل زیال حق کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کا اندر فوجی بیٹے گا مشرف کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی بیٹے گا تو عمران کا کیا ضرورت ہے کہ ان کو اندر بٹھانے کے لیے تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی وہی مطالبت دورا رہے ہیں جو ہم نے جنرل الیکشن سے پہلے کیا آپ اپنا غلطیوں سے سیکھو ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ادارہ ہے ہم ان کے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ واضح پیغام ہے پی ٹی آئی میں آؤ یا پھر جیل جاؤ نندی پور کیس میں بابا ریوان کو انصاف ملا مگر رادہ پرویدر شروع کو نہیں فوجی بیٹے گا فوجی بیٹے گا فوجی بیٹے گا فوج کو بولنگ سٹیشن کے اندر تائینات نہ کیا جائے فوجی بیٹے گا نندی پور پاور ریفنس میں بابا ریوان اور ریاض قیانی بری رادہ پرویدر شروع اور دیگر دو ملزموں کی درخواستے مسترد وہ بری نہیں ہوں گے تو کون بری ہوگا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں صحافظی کے سوال پر آسی فریزہ داری کا مسکراتے ہوئے جواب جیسے آتے ہیں جب کرنچ سوچویشن میں آتی ہے تو ان کا سیمی فائنل میں یا پوٹر فائنل میں وہ اچھا نہیں کر باتے تو یہ کسی ٹیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے Everyone has to have a bad day So hopefully نیزیلیند will have tomorrow لاہور کی علاقے فیروز پوروڈ پر باکے بیکری میں گیس اوون لیگ ہونے سے دھماکہ ہو گیا دھماکے میں بارہ افراد زخمی ہو گئے ریس کیو ٹیمونی زخمیوں کو سپتہل منتقل کر دیا پانچ زخمیوں کی حالہ تشویر اچناک بتائی جارہی کراچی ائرپورٹ پر ملائشیا جانے والے ساتھ سے زیادہ مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ویزا اور ورک پرمیٹ کے باوجود ایف آئی اے کا امیگریشن سے انکار مسافروں کا احتجاج ادھر اسلامباد ائرپورٹ پر سعودی بشندے کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ایف آئی اے کا ویزا آن آرائیول دینے سے انکار چینی کی قیمت میں سارے تین روپے کلو اضافہ ہوگا دراما شدہ پھلوں اور سبزیوں پر ٹیکس لگایا وزیر مملکت حماد اظر نے قومیس ایمری میں بجٹ بحث سمیٹ دی کہتے ہیں ایک لاکھ باون ہزار آف شور اکاؤنٹس کا ڈیٹا جمع کیا مزید دس ممالک سے بات چیت جاری ہے ٹیکس ایمنیسی سکیم ختم ہونے میں چار روز باقی پانچ ہزار افراد نے ایک سو ستر ارب روپے کے عزا سے ظاہر کیے ایف بی آر کو ساڑھے تین ارب روپے کا اضافی ریبریوں حاصل ہوا مہنگے سونے نے نئی تاریخ حکم کر دی ایک روز میں ایک تولہ سونہ تیرہ سو روپے مہنگا فی تولہ قیمت اسی ہزار پانچ سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایف ای ٹی ایف پاکستانی برامدات میں رکاوٹ بن گیا پاکستان کی چین کو ایک ارب ڈالر کی برامدات بربابندی کا خدشہ فائننشل ایکسٹن ٹاس فورٹ نے شرط آیت کر دی پاکستان نے چین کو چاور اور چینی برامد کرنے کا فیصلہ کیا تھا سورجلینڈ کے قومی دن پر اسلامباد میں رنگا رنگ تقریب سویس سفیر نے پاکستان کی وادگیوں کو سورجلینڈ سے تشبیدی تھامس کولی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات ہیں ہاں بھی چیف جنرل خمج عوید باجوا کی برطانی سیکیٹری دفاع سے ملاقات نیشنل سیکیورٹری ایڈوائزر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق اقوان مفاہمتی عمل اور علاقائی صورتحال پر بات پاکستان کا بقید آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں برطان کے شہر لورالائی میں دہشت گردوں نے پولیس لائم پر حملہ کیا ہے اس وقت دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے فائرنگ سے ایک پولیس حلکار شہید اور ایک زخمی ہوا ہے دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو اڑا لیا پولیس لائن کے اندر دھماکوں کی بھی آوازیں سنی گئی ہیں پولیس لائن میں آج بی ون کے امتحان ہو رہے تھے جس پر اس وقت یہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے تو آپ کو بتائیں اہم صورتحال اس وقت جو ہے جاری ہے اور اس وقت دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے یہ صورتحال بلوجستان کا شہر ہے لورالائی جہاں پر دہشت گردوں نے پولیس لائن پر یہ حملہ کیا ہے اور اس وقت بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور اس وقت بھی دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے فائرنگ سے ایک پولیس حلکار شہید اور ایک ابھی تک زخمی ہے جبکہ دو خودکش حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا ہے پولیس لائن کے اندر دھماکوں کی بھی آوازیں سنی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال مناظر میں ایک تصویر جو کہ حملہ کے دوران باہر سے لی گئی ہے پولیس لائن میں آج بی ون کے امتحان ہونا تھے جس وقت دہشتر گردوں نے یہ حملہ کیا اور ایک پر پھر بلو جسان کو نشانہ بنایا گیا ہے بلو جسان کا شہر ہے لورالائی جہاں پر دہشتر گردوں نے یہ حملہ کیا ہے پولیس لائن پر یہ حملہ ہے اور اس وقت بھی دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے آپ کو آگا کر رہے ہیں اس وقت صورتحال اہم صورتحال فائرنگ سے ایک پولیس حلکار شہید اور ایک زخمی ہوا ہے اس پر بات کرتے ہیں ماجزہ موجود ہیں رحمت موساخل رحمت بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت حملہ کیا گیا اور ابھی بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے تو لاہور کے علاقے فروزپور روڈ پر واقعہ بیکری بیس سننڈر دھماکے سے بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے پانچ زخمیوں کی حالت تشفیشناک بتائی جا رہی ہے دھماکہ اون کی گیس لیک ہونے سے جو ہے پیش آیا ہے تو اون کی گیس لیک ہو گئی دھماکہ ہوا بیکری میں اور بارہ افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں جن میں پانچ کی حالت تشفیشناک بتائی جا رہی ہے لاہور کا علاقہ ہے فروزپور روڈ جہاں پر واقعہ ایک بیکری ہے اس کے سننڈر دھماکے سے بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ پانچ کی حالت تشفیشناک ہے تو بیمتاد جو ہے بارہ افراد کو دی جا رہی ہے